ہمارے بازو میں انسانی جسم میں کوہنی سے نیچے دو ہڈیاں ہوتی ہیں فور عام بونز ان کو کہتے ہیں اس میں ایک کا نام ریڈیس ہے اور دوسری کا نام اللہ عام طور پر ان میں سے اگر کسی ہڈی کا فریکچر ہو یا یہ دونوں ٹوٹی ہوئی ہوں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں تو زیادہ تر ان کا علاج آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے اس میں پلیٹ لگائی جاتی ہے یا بعض چھوٹے بچوں میں اس میں ہم کیمرے کے ذریعے ایک راڈ ڈال دیتے ہیں راشنیل اس کو کہتے ہیں بہت کام ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں بغیر آپریشن کے یہ جڑ سکتی ہیں لیکن زیادہ تر ان کا علاج ہمیں آپریشن کے ذریعے ہی کرنا پڑتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہڈیوں کے درمیان قدرتی طور پر ایک میمبرین ہوتی ہے جلی انٹروشیس میمبرین جو ان کو اپنی جگہ پر نہیں رہنے دیتی ہڈی جب غلط جڑ جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بازو جو ہے وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے آپ کے بازو کی شکل بگڑ جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر والا کونی کا جھوڑ جو ہے اس کو حرکت دینا مریض کے لیے کونی کو اکٹھا کرنا کونی کو کھولنا یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ کی موومنٹس جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر پیشنٹ کی جو روز مرہ زندگی کے کام ہے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں جیسے یہ آج میں آپ کو پیشنٹ کی جو ایکسز دکھا رہا ہوں یہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے تھے تقریباً 27 سالین کے عمر ہے اور چار مہینے پہلے ان کا یہ ریڈیس پون کا فریکچر ہوا اور انہوں نے مختلف جگہوں سے اس کو جڑوانے کی کوشش کی پلستر اور پٹیوں کے ذریعے لیکن یہ ان کی پوری ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ پہ آ چکی ہے اور وہ اس کی شکل بھی خراب ہو گئی تھی اور ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا یہ ایک تو مستقل درد رہتی تھی اور دوسرا پھر اس کا بازو حرکت کرنا ناممکن ہو گیا تھا ان کو آپریشن کے لیے ہم نے کانسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کا آپریشن کیا اس میں پلیٹ ڈالی آپریشن کر کے اور یہ آپ دیکھیں اس کے آپریشن کے بعد کے ایکسریز ہیں جس میں ہڈی الحمدللہ مکمل طور پر اپنی جگہ پہ ہے دونوں ویوز اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والا اور سائیڈ والا ویو جو ہوتا ہے اس میں ہڈی بہترین الائنمنٹ ہے اور اب اس کے جڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے آپریشن کے بعد جو ہے مریشن کا پلستر اتر جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پٹی کی یہ جو ٹانکے ہیں یہ رہتے ہیں دو ہفتے تک دو ہفتے زخم کا احتیاط ہوتی ہے اور پھر یہ دو ہفتے بعد آپ دیکھیں مریشن کے جلد بالکل ٹھیک ہے اس میں سے ٹانکے اتار دیئے ہیں اور اب میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ ہم اپنی ٹیم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جتے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں آپریشن کے بعد ان کی فیزیو تھرپی سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کا نارمل فنکشن کرنے کے لیے یہ اس مریشن کے دو ہفتے کے بعد آپ موومنٹ دیکھیں اس کی کونی جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے دوسری کونی کی طرح حرکت کر رہی ہے جو کہ پہلے آپریشن سے پہلے حرکت نہیں کر رہی تھی اب وہ اس کا فنکشن مکمل اجیو ہو گیا اب اس مریض میں چار ہفتے بعد ایک اور فالو اپ ہوگا عام طور پر چھے ہفتوں میں تین مہینوں کے اندر ہڈی جڑ جاتی ہے اور پھر یہ جو پلیٹ ہوتی ہے یہ ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد ہم اس کو نکال بھی سکتے ہیں موسیقی